ہیلو گائیز ویلکم ٹو این ایڈر ویڈیو آزربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جو اس وقت جنگ چل رہی ہے اس تنازے کی اصل وجہ کیا ہے اور دنیا کے کون سے ممالک کس ملکی سائیڈ لے رہے ہیں یہ سب آپ کو بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں ناغورنو کراباک دوستو یہ وہ ریجن ہے جس پر اس وقت دونوں ممالک کا تنازہ چل رہا ہے یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے جو کہ تقریباً 4400 اسکوائر کلو میٹر پر محید ہے اس علاقے میں زیادہ تر آرمینین کرسچنز اور مسلم ترکس آباد ہیں دوستو یہ میپ ہے اس کونفلکٹ زون کا ایک طرف آرمینیا ہے اور دوسری طرف آزربائیجان اور بیچ کا یہ علاقہ ناغورنو کراباک جہاں اس وقت دونوں ممالک کے درمیان کشید کی چل رہی ہے دونوں ممالک ایک دوسرے کو اس کونفلکٹ کو شروع کرنے کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں سویت یونین کے دور میں یہ دونوں ممالک سویت یونین کا حصہ تھے اور یہ جو علاقہ ہے ناغورنو کراباک یہ آزربائیجان کا ایک خودمختار علاقہ تھا جو کہ ریپبلک آف آزربائیجان کا حصہ تھا اس علاقے کو انٹرنیشنلی آزربائیجان کا حصہ تسلیم کیا جا چکا ہے لیکن یہاں کی زیادہ تر آبادی آرمینین نسل کے کرسچنز کی ہے انیس سو نوے میں سویت یونین کے ختم ہونے کے بعد سے یہ علاقہ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کی وجہ رہا ہے سویت یونین کے خاتمے کے بعد جب دونوں ممالک آزاد ہو گئے اس وقت سے لے کر آج تک ریشیا آرمینیا کی سپورٹ کرتا آیا ہے لیکن اب ترکی کے پریزیڈنٹ رجب طیب اردگان کے آنے کے بعد آزربائیجان بھی اکیلا نہیں اسے ترکی کی مکمل سپورٹ حاصل ہے اور اس کانفلکٹ کے بعد رجب طیب اردگان نے بھی اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ مکمل سپورٹ کرتا ہے آزربائیجان اور انہوں نے آرمینیا کی فورسز کو امن خراب کرنے کا ذمہ دار قرار دیا ہے اور آرمینیا کے تعلقات ویسے بھی ترکی سے اچھے نہیں ہیں برسو تک آرمینیا کا یہ علاقہ آٹومن ایمپائر کا حصہ تھا اور جب آٹومن ایمپائر کا فال ہوا اور اس کے بعد جب آرمینیا آزاد ہوا تب سے لے کر آج تک وہ ترکی پر ترہ ترہ کے الزامات لگاتے ہیں جس میں خاص طور پر سر فیرست ہے آرمینین جینوسیٹ جسے ترکی مکمل طور پر رجیکٹ کرتا ہے کہ یہ اس پر الزام ہے اور اسی وجہ سے ترکی نے آج تک آرمینیا کو انٹرنیشنلی تسلیم نہیں کیا اور ترکی نے آرمینیا کے ساتھ تمام قسم کے تعلقات منقطع کیے ہوئے ہیں آرمینیا کی گورنمنٹ نے اپنے ملک میں مارشللہ کا اعلان کر دیا ہے اور تمام قسم کی سیویلین اتھورٹیز اپنے ہاتھ میں لے لی ہیں اسی طرح آزربائیجان کے بھی کچھ علاقوں میں مارشللہ کا اعلان کر دیا گیا ہے آرمینین پرائم منسٹر اس جنگ کا ذمہ دار ترکی کو ٹھہرا رہے ہیں اب اسے میں انٹرنیشنل کمیونٹی کس کے ساتھ کھڑی ہے اس کا ذرا جائزہ لیتے ہیں ایران نے دونوں ممالک کے درمیان فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے اور اپنے بیان میں کہا ہے کہ وہ ریڈی ہے دونوں ممالک کے درمیان ٹاکس شروع کرنے کے لیے جبکہ دوسری طرف ترکی نے آزربائیجان کے ساتھ مکمل ہمدردی کا اظہار کیا ہے اور آرمینیا کے حملے کو سٹرانگلی کنڈم کرتے ہوئے کہا ہے کہ آرمینیا کی فورسی انٹرنیشنل لوگ کی خلاف ورزی کر رہا ہے ریشیا، فرانس اور یورپین یونین نے دونوں ممالک کو اس مسئلے کا حل باتچیت کے ذریعے نکالنے پر زور دیا ہے جرمنی کا بھی کچھ اسی قسم کا بیان سامنے آیا ہے پاکستان کا ابھی تک اس کشیدگی کے لیے کوئی بیان سامنے نہیں آیا لیکن پاکستانی عوام نے سوشل میڈیا پر آزربائیجان کے عوام کے ساتھ مکمل ہمدردی اور ان کے ساتھ کھڑے رہنے کا فیصلہ کیا ہے